السلام علیکم السلام و رحمت اللہ جناب ساحل چاند صاحب شکاگو امریکہ سے انہوں نے سوال پوچھا ہے غازی ارطرل کون تھے اور ان کی خدمات خدمات اسلام کیا تھی ان پر بنا ڈراما دیکھنا کیسا دیکھئے یہ جو نام انہوں نے لیا ہے ان پر آج کل ایک سیریل بنا ہوا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ حکومت پاکستان نے رمضان کے مہینے میں تمام سرکاری چینلوں پر اس کو نشر کیا ہے تاکہ لوگ دیکھائیں اور اس سلسلے میں کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا فون پر یوٹیوب پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ سوال کرتے ہیں تو مجھ تک وہ بات پہنچتی ہے اور اتفاق سے آج بھی کئی لوگوں نے مجھے سوال کیا وارسپ پر اچھا ہوا یہ سوال آپ نے کیا یہ مہترم المقام جن کا نام دکھا گیا ہے ارطرل انگلیش کے اندر یہ ارطغرل ہے یہ اس لیے نام یہ ٹرکی کے رہنے والے تھے جو موجودہ ٹرکی ہے وہاں کے اور بڑے ولی صفت انسان تھے بڑے نویدین انسان تھے ان کی خواہش تھی کہ پوری دنیا میں اسلامی سلطنت کا بول والا ہو اور دنیا میں خلافت کا نظام آئے چونکہ جب تک امارت اور بادشاہت ہوں گی لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا شریعت کی والا دستی نہیں ہوں گی قرآن و سنت کا آئین اور اس کی حکومت قائم نہیں ہوں گی تو اسی کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑی جد و جہد کی بہت کوششیں کی بڑے اسفار کیے کفار سے مرائیاں مول لیں اور ایک اکشی خاصی ریاست کا قیام عمل میں آیا سومو صلاح کے پاون تھے مسلکاً حنفی اور مذہباً اہل سنت و جماعت سے تھے اور اللہ کے ولی تھے نیک انسان تھے انہی کے بیٹے سلطان عثمان اول جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1299 عیسمی میں رکھی تھی اور یہ سلطنت انیس سو بائیس تک چلی اور پوری طرح یہ انیس سو چوبیس میں ختم ہو گئی یعنی پورے چھ سو تیس سال یہ حکومت چلی کوئی بھی خلافت اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ کے اندر ہے کوئی بھی خلافت اباسیوں کی ہو بنو امیہ کی ہو سلطنت سلجوب کی ہو اور بھی کوئی ہو کوئی بھی خلافت اتنی طویل نہیں چلی ہے جتنی خلافت عثمانیہ چلی ہے جب ان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے امن و امان کا ترکیس کان کو گہوارہ بنا دیا پورا یورپ ریم و فن سے عاشنا ہوا اور بڑی انہوں نے مہارت پیدا کی کئی کئی علوم میں یہاں تک کہ پورا یورپ ان کے زہر اقتدار تھا موجودہ نئی دنیا امریکہ بھی ان کے زہر اقتدار تھا حتیٰ کہ حرمائن شریفائن خانہ کعبہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ بھی ان کے زہر اثر تھا اور جب انہوں نے وہاں حکومت قائم کی تو وہاں پر انہوں نے جتنے حضرات صحابہ کے کچھے مزار تھے انہیں پختہ بنوائے حضرات صحابہ کے نان پر سڑکیں بنوائیں امہات المومنین کی مزارات تعمیر کی جگہ جگہ مساجد تعمیر کی حجاج کے لیے محتمرین کے لیے بڑی سہولتیں کی حتیٰ کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جو سبز گمبت بنا ہوا ہرائیے تغتیوں نے ہی بنوایا ہے کتاب تاریخ نجد و حجاز پڑھی آپ اس میں آپ کو اندازہ ہوں گا کہ کس عدب و احترام کے ساتھ اور کس ذوق و شوق کے ساتھ کس خلوص و للہیت کہ ساتھ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی توسیع اور مزار اغدس کا کام کیا ہے صرف اور صرف حفاظ کے ذریعے وہ مزار شریف بنائی گئی ہیں اور ٹھوکنے پیٹنے کا کام ہوتا تو مدینے کی سرحت کے باہر جاتے اس کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کی بارگاہ میں بیادوی نہ ہو آواز اونچی نہ ہو اور جو انہوں نے ٹرین چلوائی تھی مدینے سے ٹرکستان کے لیے تو اس ٹرین کے انجن کے اوپر بھی باقاعدہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ علیہ السلام تحریر تھا جو آج بھی آپ گگل میں دیکھ سکتے ہیں کئی کئی صحابہ کی مزاریں بنوا دی گئی اور پورا اہل سنت و جماعت کا دور دورہ تھا لیکن بعد میں انگریزوں پی ساجس سے نجد کے خطے میں جو موجودہ جس کا نام ریاض ہے وہاں کی حکومت آل سعود اور آل شیخ کی کارستانیوں سے یہ حجاز مقدس میں ان خبیسوں کا قبضہ ہوا پھر آل سعود زیر اقتدار آئے اور انہوں نے عثمانیوں کا خاتمہ کیا ٹرکیوں کا خاتمہ کیا حضرات صحابہ کی مزارات جو بنی ہوئی تھی ان پر جو گمبت تعمیر تھے ان پر بلوزر چلوائے گئے آج کا یہ سلفی دو ٹکے کا وہاں بھی ریال پر رال ٹکانے والا کہتا ہے سعودی میں تو ایسا نہیں ہوتا سعودی میں تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ان سے پوچھو یہ کب سے نہیں ہے سعودی میں یہ تو 1922 کے بات سے نہیں ہے اس کے پہلے تو اہل سنت اور جماعت ہی تھے وہاں پر اور سارے اشاقے انبیاء اشاقے صحابہ اشاقے اہل بیت باغ پاک اشاقے اولیاء اللہ تھے تمہاری حکومت تو وہاں اب آئی پھر ان نجدیوں نے کیا کچھ نہیں کیا آج تو حرم کعبہ بھی بند ہے حرم مدینہ بھی بند ہے جو کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو اللہ سے ڈرو آج ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں رہا انہوں نے اللہ کا گھر بن کر دیا اور ان خبیصوں نے اب تو وہاں کلب کھول دیئے شراب کی اجازت دے دی سور کھانے کی اجازت دے دی سعودی کے اندر کیا کچھ نہیں کیا کئی کئی اسلامی سزائیں جو شریعت میں قرآن و حدیث میں مذکور تھی اس کو ختم کر دیا ماذا اللہ رب العالمین یہ پورے طور پر امریکہ کے غلام ہو چکے ہیں اور ان کے تلوے چھاٹنے والے وہاں بھی دیو بندی یاد رکھیں کہ یہ سو سال کے اندر کی پیداوار ہے وہاں پر ساڑھے چھے سو سالوں تک کرکیوں نے حکومت کی اور عظیم الشان حکومت کی الحمدللہ اور مکہ و مدینہ کو انہوں نے اس طرح تعمیر کیا اس طرح بنایا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی ان نجدیوں نے تو ان کی تعمیر کو ان کی تعمیر کردہ عمارتوں کو گرایا ہے بنایا کچھ نہیں ہے انہوں نے اپنی سہولت کے لیے اپنی ایاشیوں کے اڈے بنائے ہیں بہرحال ترکیوں کی حکومت پوری دنیا میں قائم رہی ان کا ایک دبدبہ تھا ایک خوف تھا اور انگریز جانتا تھا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ رہیں گی ہم آگے بڑھنے والے ہیں نہیں عیسائیوں اور یہودیوں کی چیرہ دستیوں سے چالاکیوں سے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا پھر ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا جیسا خبیش شخص برصری افتدار آیا جس نے ترکی کے اندر نماز پر پابندی لگا دی اعزان پر پابندی لگا دی تلاوت قرآن پر پابندی لگا دی مساجد میں داخلے کو ممنوع قرار دیا غرص کے ترکستان سے اسلام کا بوریا بستر لپیتنے کے چکر میں رہا وہ خبیش لیکن وہ خود مر گیا اور بعد میں آج الحمدللہ موجودہ دور میں ترکیوں میں جو حکومت ہے وہ اہل سنت و جماعت ہی کی ہے اور اہل سنت و جماعت وہی جو یہاں بریلوی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور اللہ نے چاہا تو دوبارہ خلافت عثمانیہ قائم ہوں گی اور پھر یہ جتنے یہودی سعودی اور امریکی یہ جتنے بھی اسلام دشمن طاقتیں ہیں انشاءاللہ الرحمن ان کا خاتمہ ہوگا اب آپ نے پوچھا کہ ان پر سیریل بنایا گیا ہے دیکھو یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ تصویر کشی حرام ہے کوٹوگرافی حرام ہے اس کے علاوہ جب ڈرامے اور فلمیں بنائی جاتی ہیں اگرچہ تاریخ پر بنائی جاتی ہے لیکن اس میں تاریخ کا پورا پورا احتمام اور خیال نہیں ہوتا ہے اس میں بینہ مرچ مسالے کے وہ چیز بن ہی نہیں سکتی ہے بینہ مرچ مسالہ لگائے وہ چیز بن نہیں سکتی ہے اب جیسے کہ ایک فلم آئی تھی دن میسج بعض لوگ کہتے ہیں اس کو جامع اذر نے سرٹی فائٹ کیا تھا ان لوگوں نے اجازت دی تھی ماذا اللہ اس میں کئی لوگوں کو صحابہ بنا کر دکھایا گیا بعد میں انبیاء پر بھی فلمیں بنی حضرت یوسف پر نہ جانے کن کن پر بتائیے بہلا انبیاء اتنے حسین و جمیل ایسے خوبصورت ان کا کرکٹر ان کا روح کون عبا کر سکتا ہے اور اسی طرح یہ اہلِ تشیعہ اسلام کے چھپے ہوئے دشمن یہ ہر سال ماہِ محرم میں اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں کسی کو حسین بنا دیا کسی کو یزیز بنا دیا پورا مارکہ کربلا مصنوعی کربلا بنا کر پوری کہانی کو دہراتے ہیں لوگ تو یہ بھی کہانی اسی طرح کی ہے اب جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں تو اس کو تاریخ اول تو اس کو دیکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے اور وہاوی دیواندیوں نے جو اس کو دیکھنا حرام کہا ہے وہ محض دشمنی کے بنا پر چونکہ اس میں معامولات اہلِ سنت و جماعت جو ٹرکیوں میں ہوتے تھے وہ دکھائے گئے ہیں تو اس بنا پر انہوں نے حرام کہا ہے اور ہمارے حرام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ تصویر ہے ویڈیو ہے اور اس کے ذریعے تاریخ کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے تاریخ جو لکھی ہوئی ہے معرقین کے ذریعے معتمت معتبر اسی کے ذریعے تاریخ کو سمجھا جا سکتا ہے اب فلمیں ڈرامے جو بنتے ہیں اس میں تاریخی حقائق کو توڑ مرون کر ملچ مسالہ بھر کر بہت ساری چیزیں ایڈ کر کے موسیق وغیرہ ایڈ کر کے بہت ساری چیزیں ایسی دکھائی جاتی ہے اگر اصل چیز دکھائیں گے تو پھر اس میں اتنا انٹریسٹ پیدا نہیں ہوگا لوگوں کو آج کیا ہو جائے کہ لوگ یہ سیریل کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں نیٹ فلکس پر یوٹیوب پر کہاں کہاں اور ہم کو بتاتے بھی ہے کہ وہاں یہ آرہا ہے یہاں وہ آرہا ہے وہاں یہ سریز چل رہی ہے تو یہ کہنا کہ یہ دیکھ کر جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اسلامی تاریخ سمجھ میں آتی ہے یہ سراسر غلط ہے یہ نفس کا دھوکہ ہے دیکھئے حضور مفتی عظم کا ایک واتفیہ میں کئی بار سنا چکا ہوں حضور مفتی عظم وضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ ایک فلم آئی ہے جس میں صرف حج کرنے کا طریقہ دکھایا گیا ہے کیا وہ دیکھنا درست ہے حضور مفتی عظم وضی اللہ تعالیٰ نے افسوس افسوس ظاہر فرمایا اور فرمایا کہ افسوس اب مسلمان اپنا دین سنیمہ گھروں میں جا کر سیکھیں گے بلکل نہیں کیا علمہ نہیں ہے مدرسے نہیں ہے جگہ جگہ مساجد نہیں ہے مفتیان اکرام نہیں ہے دارو لفتہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں جب موجود ہیں تو اپنا دین تم جا کر سنیمہ گھروں میں دیکھوں گے تو تاریخ اگر پڑھنی ہے تو کتابوں کا مطالعہ کیجئے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ موجود ہے کئی کتابیں ہیں اس میں پڑھئے یہ فلموں کے ذریعے جو دکھایا جاتا ہے اس میں ہر چیز تاریخ کے مطابق نہیں ہوتی ہے کمی بیشی ہوتی ہے انٹریسٹ کے لیے لوگوں کے کھچاؤ کے لیے پاپلورٹی کے لیے بہت ساری چیزیں ایڈ کی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر تاریخ اسلام کو مت سمجھئے نہ اسلام اس طرح پھیلا ہے نہ حضور غریب نواز ہندوستان میں ٹی وی مووی اور یہ ساری چیزیں لے کر آئے تھے بلکہ وہ ایک روحانی طاقت قرآن سلط کا عیم شریعت و طریقت کا سنگم لے کر آئے تھے روسی کے ذریعے نور اسلام کو انہوں نے پھیلایا اسی طرح تمام صحابہ نے تمام عیمہ مستحدین نے تمام صوفیاء اکرام اولیاء اکرام نے دور و دراز کا اسفار کر کے اپنی سچی تعالیمات کے ذریعے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا ہے اسلام کے پھیلنے میں ٹی وی کا مووی کا ان کا کوئی رول نہیں ہے بہرحال یہ چیز دیکھنا بلکل ناجائز و حرام ہے وہ اس بنا پر کہ تصویر کشی ہے اور پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے چونکہ امیر وہ جن کا پر یہ ڈراما بنایا گیا ہے ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے اور ان کی بڑی خدمات ہیں اور انہی کا بیٹا سلطنت عثمانیہ کا بانی ہے انہی کا بیٹا عثمان اول اور ان کا مزار بھی ترکی میں ہے بہرحال یہ ڈراما دیکھنے سے پرہیز کریں اس کو نہ دیکھیں اور وہ جن کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے غازی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی ہے ان کے لئے دعا کی جائے ان کے وسیلے سے دعا کی جائے اور تمام خرافات بدعات اور نئی نئی اجادات اور یہ فتنوں سے زمانے کے ڈرامے، فلم، سنیمہ وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں فی امان اللہ خدا یا رسول اللہ یا رسول اللہ فدا کا امی ام وابی یا رسول اللہ